اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد موین اور عدب و فنو نامے میں ایک بہت خاص شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اردو شاعری کا بہت معتبر حوالہ اور شاعرات کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن ایسی شاعرات جن کا اپنا ایک اسلوب ہے اپنی ایک فکر ہے اپنا ایک کام ہے تو یاسفین حمید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ انہیں دیکھ رہے ہیں ایک بہت خوبصورت شخصیت اور بہت سنجیدہ شخصیت اور عدب میں جس وقت شاعرات کی جو صفے اول ہے اس میں یاسفین حمید صاحبہ کا نام موجود ہے اور یہ صف بہت بڑی نہیں ہے تو آج ہم ان کے دولت قدے پر موجود ہیں تو یاسفین حمید صاحبہ کیا حالے والے ہیں بہت شکریہ سب ٹھیک ہیں مزے میں ہیں تو سب سے پہلے تو ہم آپ کی کتابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کتابیں آپ کی جو شاعری کی ہیں پسے آئینہ ہے اور حسارے بے درودیوار ہے آدھا دن اور آدھی رات ہے اور پناہ بھی ایک سراب ہے اور زندگی اور دوسری نظمیں یہ آپ کا ایک مجموعہ ہے چار کتابوں کا دوسری زندگی اس کا نام ہے یہ پہلی چار جو کتابیں ہیں ان کو یک جا کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھی ایک کتاب شاعر ہوئی ہے شاعری کی بے سمر پیروں کی خواہش اور ان سب کتابوں کا انتخاب بھی جو ہے وہ شاعر ہو چکا ہے ہم دو زمانوں میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی جو تازہ کتاب یہ طرح سے دکھائیے گا ایسے جنوبی ایشیا کی منتخب نظمیں یہ تراجیم ہیں آپ یہ تراجیم کی دوسری کتاب ہے یہ ہندوستان اور بلکہ جنوبی ایشیا کا جو علاقہ ہے اس کی سولہ زبانیں ہیں اور ان کی نظمیں ان کا ترجمہ ہے اور اردو میں اور یہ سب ترجمیں انگریزی سے آپ نے کر لیے ہیں انگریزی سے ان کا جو انگریزی کا انگریزی کی نظمیں تھیں ان کا ترجمہ کچھ اور کتابیں بھی آپ کے پاس ہیں ذرا سام کو بھی دکھا دیں یہ ترجمیں ہی کتاب ہے اور یہ کتاب پاکستانی اردو ورس یہ شائع ہوئی تھی دو ہزار دس میں اس میں ہماری اردو نظمیں ہیں نظمیں جو ہیں ان کو آپ نے ترانسلیٹ کیا ہے انگریزی میں اقبال کے بات کی جو نظمیں ہیں اقبال کے حد کے بات زبردست وہ تقریباً اس میں ترے سٹھ شائر ہیں اور ان کی دو دو نظمیں ہیں اور ان کا تعریف کی ہے اچھا زبردست اور یہ کتاب جو آپ کی فیض صاحب والی ہے جی یہ ہے فیض صاحب پر جو انگریزی میں چیزیں لکھی گئی ہیں ان کا انتخاب میں نے جمع کیا ہے اور ان کے تقریباً تیرا جو ترجمہ نگار ہیں جنہوں نے فیض کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ان کی ان کے اتراجم بھی ہیں اچھا آپ ڈان میں جو ہے وہ کتبر مصنفین وہ بھی آپ مہانہ لکھتی رہیں کولمز یا مزامین ڈان میں ڈان میں میں نے تین سال لکھا لیکن وہ بھی شاعری ہی کا کولم تھا جو پھر کتابی سورت میں تازہ کتابیں آئیں ان پر گفتگو تھی آپ کی گفتگو آپ کہہ لیجئے کہ ان کا تعریف شاعری کا مختصر تعریف اور نظمیں جو ہے ترجمہ میں انگریزی میں اردو سے انگریزی میں اردو سے انگریزی میں تھی اوکی تو یہ بڑا دبردست کام ہے کہ آپ ان سنجیدہ شاعرات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی تخلیقات تو کی ہی ہیں ساتھ ساتھ اپنے اہد کو بھی سمیٹا ہے اور اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تو اس کا کتنا امپیکٹ بنتا ہے کچھ اس کا پہنچتی ہے لوگوں تک بات ہوتی ہے یہ میں کہہ نہیں سکتی آج کل کس چیز کا خاص طور پر جس بات کا لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے اس کا کن لوگوں پر امپیکٹ ہوتا ہے کون لوگ پڑھتے ہیں جو عدبی قبیلے کے عدب کے قبیلے کے لوگ ہیں وہ تو شاید دلچسپی لیتے ہوں یا وہ بھی شاید نہ لیتے ہوں میں اچھ کہہ نہیں سکتی یقین سے لیکن یہ ہے کہ جس کے پاس پہنچی ہے کتاب ان کو پسند آئی تو خوشی ہوئی بس یہ کہہ سکتے ہیں ادا کرے ہیں پہنچتی ہو کافی لوگوں تک لیکن ہم کچھ کہیں نہیں سکتے ہیں ہاں لیکن کتاب کا اس خود سامنے آ جانا اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے اور وہ آنے والے زمانوں میں بھی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ ریسرچ کے لیے اور متعلق کے لیے وہ کتابیں ہوتی ہیں تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو کہ اپنی شاعری کرتے کرتے غزلیں نظمیں اور وہ بھی بہت سنجیدہ ہیں گہری ہیں بامانی ہیں تو پھر اس میں ایسا کونسا وقت آپ کو لگا کہ یہ چیزیں بھی کی جائیں اور اس کا کیا مطمئن نظر تھا آپ کا دیکھئے میں نے اس طرح باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت تو وہ نہیں کیا تھا یہ کام شروع تقریباً میرا خیال ہے انیس سو نوے کے بعد کی بات ہے شاید دو تین سال بات کی بات ہو مجھے ایک کام دیا گیا تھا مظفر اقبال صاحب ہیں ڈاکٹر مظفر اقبال وہ پاکستانی لٹرچر کو کی ادارت کر رہے تھے پاکستانی لٹرچر جو شایع ہوتا ہے اکیڈمی آف لیکٹرز اسلام آباد انہوں نے مجھے نظمیں بھیجی ازراباس کی ایک نظم طویل نظم ہے اس کا ایک حصہ اور اس کے ساتھ نصرین انجم بھٹی کے لئے انہوں نے کہا کہ میں انہیں تلاش کروں اور ان سے نظمیں ان کی حاصل کروں نصرین نظم کی بہت اہم شاعرہ ان کو تراجم چاہیے تھے اپنے رسالے کے لئے وہ شروع کر رہے تھے اور بہت سے لوگ تھے جن کا ترجمہ انہیں درکار تھا تو میں نے یہاں سے پھر یہ تراجم کر کے بلکہ مجھے خود بھی بہت ایک میرا تعرف اچھی نصری نظم سے انہیں دونوں کے ذریعے ہوا اور میں نے ترجمہ کر کے انہیں بھیجا انہیں پسند آ گیا تو پھر انہوں نے اور ترجمہ بھی بھیجے ظاہردار بغیرہ کی نظمیں پھیجی وہ بھی میں نے ان کا ترجمہ کیا اور پھر جب یہ چھپے تو ظاہر ہے ایک کام میں نے کیا میرا اس طرف بھی میری توجہ گئی اور اس کے بعد پھر میں نے زیادہ تراجم کرنے شروع کیے پھر مجھے اس رسالے کی ادارت بھی ملی وہ بھی میں نے کیا اور اس سلسلے کے ساتھ ساتھ میرا ترجمہ کے ساتھ جو ایک تعلق تھا گہرا ہوتا گیا اردو سے انگریزی بھی اردو میں دونوں طرف کیا پویٹری آپ بھی کرتے ہیں نظمیں تو لکھتی ہیں بہت شاندار آپ تو کیا پروز بھی لکھتی ہیں پروز پویٹری جی میں نے تینوں چیزوں میں تبازمائی آپ کی ہے گوشش کی ہے غزل بھی لکھی ہے آداد نظم بھی کافی لکھی ہے اور نصری نظم بھی لکھ رہی ہوں آچھا تو نصری نظم دیر سے لکھی پھر آپ نے یا شروعی سے لکھ رہی ہیں نہیں شروع سے نہیں لکھی بعد میں لکھنا شروع کی اور بلکہ جو کل تعداد ہے میری آداد نظموں کی اور غزلوں کی وہ بہت زیادہ ہے نصری نظم کے مقابلے لیکن میں لکھتی رہتی ہوں آج کل بھی لکھ رہی ہوں آچھا آچھا غزل جو ہے وہ تو آپ کی ایک بہت جسے ہم کہتے ہیں کہ روایت کے ساتھ اور جدت کے ساتھ ہمحصر زندگی اور ذات کے اندر کھنگالنا وہ اس طرح کی آپ کی غزلیں ہیں اور جمالیاتی پہلو بھی اس میں ہیں خود آپ کی نظر میں آپ کی غزل آپ وہ کس طرح دیکھتی ہیں اپنی غزل کو ہمحصر غزل کے ساتھ کتنی مختلف ہے کیا انفرادیت ہے یہ سوال تو مشکل ہے اس کا جواب دوسرے بہتر طور پر دے سکتے ہیں ہم تو صرف لکھنے والا تو لکھتا ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اپنی چیزوں کے بارے میں خاصی کریٹیکل ہوں مجھے کوئی چیز مشکل پسند آتی ہے اور اپنی تو خاص طور پر میں اس کے ساتھ وقت گزارتی ہوں کچھ دیکھتی ہوں کچھ سو میں مطلب ایک سطح کا جو میار ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ تخلیقی عدب میں شیر کہنے میں یا انحصر لکھنے میں ہمارا اختیار جو ہے وہ کسی حد تک تو ہوتا ہے لیکن پھر جو آخری پروڈکٹ ہے جو اصل پروڈکٹ ہے اس میں کچھ میرا خیال ہے کوئی چیز جو ویزیبل نہیں ہے یا کوئی چیز جو کسی معورہی قوت کے زیرے اثر رہتی ہے وہ بھی میرا خیال اچھا تو یاسپین عبید صاحبہ یہ بتائیں کہ ایک غزل آپ کی آغاز ہو جاتی ہے تو عام طور پر کتنا وقت لگتا ہے غزل کی تکمیل میں اور پھر اس کو کپ پلٹ کر دیکھتی ہیں اور پھر کپ سمجھتی ہیں کہ ہاں اب یہ اس صورتحال میں یہ مکمل ہو گئی یہ بات میں نے آستہ آستہ سیکھی پہلے تو بہت غزل غزل ویسے یا نظم اس کا کچھ تیہ نہیں ہے کہ کونسی چیز کتنے وقت میں مکمل ہو جائے گی بعض دفعہ آپ شروع کرتے ہیں اور مطلب اتنا وہ ہوتا ہے یعنی غفور اس قدر ہوتا ہے کہ آپ فورا لکھ لیتے ہیں فورا سے مراد پندرہ بیس منٹ یا ایک شیر کے بعد ایک آمد کی کیفیت میں وہ برو ہو جاتا ہے یہ غزل کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ نظم کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک آدھ شیر اچھا ہو جاتا ہے یا ایک آدھ شیر آپ کو خود جو ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے نکلتا وشیر ہے اور اس کو مطلب مزید جو ہے غزل مکمل کی جا سکتی ہے مطلے سے ہی غزل آغاز کرتی ہیں نہیں نہیں کیونکہ ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے مطلہ ایک اچھا ساجاوہ مطلہ کبھی کبھی کرتی ہیں کبھی کبھی کرتی ہیں ورنہ اشعار سے شروع ہو جاتا ہے معاملہ ایک مصر سے بھی شروع ہو جاتا ہے بعض وقت بعض وقت اگر مطلہ ہو جائے تو غزل جلدی ہو جاتی ہے ہاں کیونکہ ایک چہرہ بن جاتا ہے جیسے اس کا موٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ہارڈ ان فاسٹ ٹول اس کے لئے نہیں ہے بالکل ایکجیکٹلی ٹھیک ہے ہم تو ذرا سا آپ کو تھوڑا سا اندر دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا کس طرح کا سسٹم ہے کریٹیو اور کریٹیو بلوگ بھی لگتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی لگتا ہے ہوتا ہے لیکن پھر وہ اب تک تو ایسا ہوا ہے کہ گزر جاتا ہے نکل آتی ہے میں عام طور پر اس طرح کے فیز میں اس سے واقعی خوف کھاتی ہوں لیکن میں پھر جسے ترجمہ کرنے لگتی ہوں جی اور کوئی چیز ایسی پڑھنے لگتی ہوں جو جس کی طرف جس سے پتہ نہیں تحریک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس سے تسلی ضرور ہوتی ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں لیکن میں ترجمہ یہاں اکثر کرنے لگتی ہوں اچھا تو یہاں ہم تھوڑا سا بریک کرتے ہیں اور پھر ایک اور فصلہ گفتگو کا بناتے ہیں تاکہ مزید باتیں ہم کرسکیں آپ کی شخصیت کی وسط اتنی ہے کہ بہت ٹائم چاہیے لیکن ہمارے عدد ابو فنو نامے کی مجبوری یہ ہے کہ ہم دس بارہ منٹ میں ایک گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ہم دوبارہ کرتے ہیں ایک اور گفتگو مع شکریہ